موسیقی اور اب خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں تمبارکو نوشی کے خلاف عالمی دن کے موقع پر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسییشن کے جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسییشن کے صدر میجر جنرل ریٹائٹ مسعود و رحمان کیانی تھے جبکہ میرزبانی کے فرائز پناہ کے سیکٹری جنرل سناؤلہ گھومن نے ادا کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسعود و رحمان کیانی کا کہنا تھا کہ پناہ پچھلے چالیس سال سے اپنے ہم بطنوں کو دل اور اس سے متعلق بیماریوں سے بچانے کے لیے کوششاں ہے تنبا کنوشی دل کینسر اور کئی طرح کی دیگر بیماریوں کی بڑی وجہات میں سے ایک ہے تنبا کنوشی کے صدباب کا شارٹرم حل یہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے اور لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ کانون سالے کے ذریعے مکمل پابندی آیت کر دی جائے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انجم جلال کا کہنا تھا کہ بچوں میں دل کے امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ والدین میں تنبا کنوشی کی عادت ہے دیگر مکرمین کا کہنا تھا کہ تنبا کنوشی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد اپنی جان سے محروم ہو جاتے ہیں یہ وقت کے ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو تنبا کنوشی کے مذر اثرہ سے آگا کیا جائے اور تنبا کنوشی کی اس عادت کو ختم کرنے کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے مکرمین کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تنبا کنوشی کے عادت میں مبتلا ہو چکی ہے جس کے باعث وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین علماء کرام اور تیکر معاشرے کے اہم افراد اس حسنے میں کردار ادا کریں اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کریں کہ تنبا کنوشی صحت کے لیے مذر ہے اور تنبا کنوشی سے ہر صورت بچا جائے